ایک عرصے تک دنیا بھر میں فلمیں 35mm فارمیٹ پر بنتی رہیں لیکن جب سے فلم میکنگ ڈیجٹل ٹکنالوجی میں کنورٹ ہوئی ہیں 35mm خام مٹیریل کے ساتھ ساتھ روایتی پروجیکٹرز بھی دم توڑ گئے ہیں 35mm دراصل ایک فلم گیج ہے جو فلم سازی میں استعمال ہوتا ہے موشن پکچرز میں ایک عرصے تک جس فیتے پر فلم شوٹ کی جاتی تھی اس گیج کے تناظر میں اسے 35mm کہا جاتا تھا یہ سب سے زیادہ اور عام استعمال ہونے والا گیج تھا ورنہ کئی فلمیں 16mm, 55mm اور اس سے زیادہ کے گیج پر بھی شوٹ کی جاتی تھی فلمیں جس فیتے پر شوٹ کی جاتی تھی انہیں سیلولائٹ ریل کہا جاتا تھا 35mm کی ریل میں ایک فٹ میں 16 فریم ہوتے تھے 35mm فیتے پر موشن پکچر بنانے کا تصور 1890 کے لگ بھگ ویلیم کینیڈی ڈکسن اور تھومس ایڈیسن نے متعرف کروایا تھا جس میں جارج ایسٹ مین کے فراہم کردہ 120 فلم اسٹاک کا استعمال کیا گیا تھا 120 فلم رول دراصل اسٹل فوٹوگرفی کے لیے استعمال ہوتا تھا بعد اعظہ اس میں ترمین کر کے ساؤنڈ کا آپشن بھی شامل کر دیا گیا جس نے موشن پکچر کے تصور کو ایک نئی زندگی دی اور پھر پوری دنیا فلم سازی کے سہر سے لطف اندوز ہوئی ابتداء میں 35mm کا مٹیریل صرف کوڈیک ایسٹمن نامی کمپنی تیار کرتی تھی لیکن پھر فیوجی فلم اور ایکفا گیوریٹ بھی میدان میں آگئیں ڈیجٹل فلم میکنگ کا تصور متعرف ہونے کے بعد باقی کمپنیوں نے تو حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے 21 سدی کے آغاز سے قبل ہی موشن پکچر مٹیریل کی پروڈیکشن بند کر دی تاہم کوڈیک نے اب سے کچھ عرصے قبل تک اپنا کاروبار جاری رکھا اب بہرحال 35mm مٹیریل کی پروڈیکشن بند ہو چکی ہے موسیقی موسیقی موشن پکچر کی ایجاد کے ابتدائی سالوں میں فلموں کی پروجیکشن میں کئی طرح کی دشواریاں درپیش تھی ویٹا اسکوپ 35 ملی میٹر فلموں کو چلانے والا پہلا پروجیکٹر تھا جو تکنیکی لحاظ سے بہتر کوالیٹی کا حامل تھا اور 35 ملی میٹر پر تیار کی جانے والی متعدد موشن پکچر کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا ایڈیسن نے یہ عالی 1895 میں خریدا تھا لومیر برادران کے 35 ملی میٹر پروجیکشن سینماتگراف کا پریمیر بھی 1895 میں ہوا 1950 کی دہائی کے وسط میں ویسٹا ویجن پروجیکٹرز نے موشن پکچرز کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا یہ سسٹم 1954 میں پیرامانٹ پکچرز کے انجینئرز نے تیار کیا تھا اس پروجیکشن سسٹم کے توسط سے ہی 70 mm فلموں کی نمائش کے لیے تصور سامنے آیا 35 mm فلموں کی پروجیکشن کے حوالے سے سب سے کامیاب موڈل ویسٹریکس کو مانا جاتا ہے پاکستان میں بھی زیادہ تر اسی کمپنی کے پروجیکٹرز استعمال ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی